جہاں پر سیاست کافی ہائی ہو گئی ہے بیہار کے کانون منتری کارتکے پر کانون منتری کانون سے کھلوار کر رہے ہیں ایسا عروب بی جے پی کی طرف سے لگایا گیا ہے اور بی جے پی کی طرف سے چنوٹی نہیں گئی ہے کہ نتیش کمار میں اگر حمد ہے تو ایکشن لیں ستہ کے لیے نتیش سمجھوتا کر رہے ہیں نتیش کمار کون سا سو شاسن لارہے ہیں یہ بی جے پی کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں ہائی کوٹ نے کارتکے کو راہت نہیں دی ہے اور پٹنا ہائی کوٹ حلف نامے کی جاج کر آئیے بی جے پی کی طرف سے کہا گیا ہے ہمارے ساتھ پٹنا سے سانساد اور پرکیندری کانون منتری رب سنکرپ ساتھ موجود ہے سر آپ کے پردیش ہمارا بھی پردیش سالہ کی آپ کے پردیش کے کانون منتری خود ہی کانون کا اولنگن کرتے نہیں دکھ رہے ہیں کس طریقے سے پورا ماملہ ہے یہ کانون کا اولنگن نہیں ہے یہ کانون کے ساتھ مزاک ہے یہ کانون کے راج کے ساتھ شرمناک آچرن ہے اور نتیش بابو کے اندر یہ ہو رہا ہے دیکھیں اس پورے معاملے کو سمجھے یہ جو کارتکے بابو ہیں ان کو ماسٹر صاحب بھی کہتے ہیں یہ ان کا ایفیڈیویٹ ہمارے سامنے میں ہے جو انہوں نے لیکشن قسم میں فائل کیا تھا جس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کا کب کب کیا یہ دیکھئے یہ کارتکے کا ایم ایل سی کا لیکشن لڑ رہے تھے اور اس ایفیڈیویٹ میں یہ آپ دیکھ لیجئے میں چاہتا ہوں یہ دکھانا یہ تین سو پین سٹھ تین سو چون سٹھ کیڈنیپنگ ٹھیک ہے اور یہ اور یہ کون ہے بیٹا تھا نا ایٹ فیفٹی نائن اس میں سجا کتنی ہوگی آجیون کارواز سے کم سے کم دس سال کیڈنیپنگ فر مرڈر اور باقی ایکسٹورشن کیا روپ ہے وہ گئے انٹیسیپیٹری بیل میں پٹنا ہائی کورٹ نے سولہ دو دوہجار سترہ کو کہا آپ کو انٹیسیپیٹی بل نہیں ملے گا کیونکہ وکٹیم راجیو نے مجیسٹیٹ کے سامنے بان سکسٹی فور میں آپ کا نام لیا ہے آپ سرینڈر کریے آپ پان سال سرینڈر نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں الیکشن بھی لڑتے ہیں اور اس کے بعد گئے ہائی کورٹ کوش کرانے سات جولائی کو وہ بھی کوش ہو جاتا ہے ان کو وارنٹ میں سولہ اگست کو ان کو سرینڈر کرنا تھا کورٹ میں تب کہاں چلی جاتے ہیں وہ بیچ میں ایک دانہ پور کورٹ سے ایک آدیش لے کر کے آتے ہیں یہ دیکھیں اے ڈی جے تھری اب آپ مجھے بتائیے کیا ایک ایڈیشنل ڈیشٹنگ جج ہائی کورٹ کے آدیش کے اوپر بیٹھ سکتا ہے اس اے ڈی جے کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان کو انساشن ہینتہ کے خلاف بی بھاگیے کاروائی ہونی چاہیے ہماری اعتقشہ ہوگی مانی پٹنا اچھ نیالے اس کا سنگیان لے گا آپ خود بھی لائر ہیں بریس سینر لائر ہیں کانون منتری رہے ہیں کیا معاملہ ہو سکتا ہے کیا کورٹ مینیج ہو گیا ہوگا یا کیونکہ سولت آئی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ایک بار پٹنا ہائی کورٹ نے انڈیسپریل ریجیٹ کر دیا ایڈیشنل ڈیشٹنگ جج کو کوئی پاور نہیں کوئی آثورٹی نہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سائٹ پر یہ آدیش بھی نہیں ہے تو جب تیہ ہو گیا کہ ان کو شپت لینا ہے تو شاید کہا گیا کہ بھائیہ کچھ کرو تو کچھ کرو میں ہی آیا ہے لیکن ایسا وقتی کانون منتری ہے اس سے بڑے شرم کی بات ہو نہیں سکتی ہے نتیج جی تو اس ماملے کے جانکاری سے اگنور کر رہا ہے ان کو کہنا ہے کہ پتا نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ماملہ میں نے نتیج جی کو اتنا دین ہی نہیں دیکھا سوساشن بابو کا یہ دعویٰ تب تو اگر کانون منتری اپھرن کا بھیوکت ہے اور کانون سے کھلوار کر رہا ہے تو جنگلہ جا گیا نا بھی ہندوستان میں بیہار میں یہ تو مجھے کہنا ہے یہ درجن سے زیادہ ماملے منتریوں پہ ہیں بلکل آج میں رامان زیادہ کو ہی بتایا ہے آستے آستے ہم سب بتائیں گے اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا نتیج بابو اب لالو اور تیجسوی جی اور تیجسوی جی کے آدیش کے اندر چلیں گے سوساشن ختم لیکن ہم سنگھرش کریں گے بلکل کنندن سنگھ ٹائم سنو نبھارت دلی